توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر الزامات ثابت ہو گئے ہیں اور قومی سملی کی رکنیت سے نا اہل قرار دے دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزید عظیر عمران خان کو الزامات ثابت ہونے پر قومی سملی کی رکنیت سے نا اہل قرار دے دیا ہے توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ 29 سبتمبر کو محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ نے یہ متفقہ جمعہ کے دوپہر سنایا ہے یعنی آج اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے عمران خان سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے تھے آئینی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن اس ریفرنس پر چار نومیمبر سے پہلے فیصلہ سنانے کا پابند تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اتحادی حکومت کے ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چار اگس کو الیکشن کمیشن کو آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس بھیجا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت عمران خان کی نا اہلی کی سزا کی استعداد کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز رانجانے عمران خان کے خلاف سپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اساساجات کے کوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا اس طرح وہ بددیانت ہے لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نہ اہل قرار دیا جائے پی ٹی آئی کے قائدین کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی جاتی رہی آخری سماعت کے موقع پر کیا دلائل دیئے گئے سنیے اس موقع پر عمران خان کا تحریری جواب آیا عمران خان نے ساتھ ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری جواب جمع کرائیا تھا عمران خان کے جواب کے مطابق یکم اگس 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران انہیں اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیئے گئے جواب میں یہ بھی پتایا گیا کہ تحائف زیادہ تر پھولوں کے گلدان، میس پوش، عرائشی سامان، کالین، بٹوے، پرفیوم، تسبیح، خطاتی، فریم اور پین ہولڈرز پر مشتملتے البتہ ان میں گڑی، کلم، انگوٹی، بریسلٹ، لاکٹس بھی شاملتے عمران خان کے تحریری جواب میں یہ بھی پتایا گیا کہ ان سب تحائف میں صرف چودہ چیزیں ایسی تھی جن کی مالیت تیس ہزار روپے سے زائد تھی جسے انہوں نے بائقاعدہ طریقہ کار کے تحت رکم کی ادائیگی کے بعد خریدا آخر توشہ خانہ ریفرنس میں کیا ہے؟ اس ریفرنس کی کافی کے مطابق درخواست گزار نے کہا ہے کہ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنے اور اپنی اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے تمام تر اساسے چھپائے بغیر الیکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرواتے دستاویز میں یہ بھی الزام بھی لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا ہے جیسا کہ مختلف میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ تحائف فروغ کیے لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں ان کی فروغ بھی چھپائی گئی دستاویز کے مطابق سابق وزیریاز عمران خان کو اپنی حکومت کے دوران کل 58 تحائف ملے جن میں مختلف اشیاء تھی یہ تحائف عمران خان نے توشہ خانہ سے 20 اور باجزہ 50 فیصد رقم ادا کر کے حاصل کیے ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاغت 30 ہزار سے کم تھی لہازہ قانون کے مطابق وہ یہ تحائف مفتحاصل کر سکتے تھے مگر 30 ہزار سے زائد مالیت کے تحائف کی قیمت کا 20 فیصد ادا کر کے حاصل کیے گئے عمران خان نے کون سے تحائف خریدے عمران خان کی حکومت کے اپتدائی دو ماہ کے دوران لیے گئے انتحائف میں گراف کی گڑی ہے جس کی مالیت 8 کروڑ 50 لاکھ لگائی گئی 15 لاکھ مالیت کا ایک کلم اور 90 لاکھ کے قریب مالیت کی ایک انگوٹی بھی شامل تھی ان چار اشیاء کیلئے عمران خان نے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائے اور یہ تحائف سرکاری خزانے سے حاصل کی ہے جس طرح رولیکس کی گڑی جس کی مالیت 38 لاکھ تھی عمران خان نے یہ 7.5 لاکھ کے عوض خریدی رولیکس ہی کی ایک اور گڑی جس کی مالیت 15 لاکھ روپے لگائی گئی سابق وزیراعظم نے تقریباً 5 لاکھ روپے میں حریدی اس طرح ایک اور موقع پر گڑی اور کافلنگز وغیرہ پر مشتمل ایک باکس کی کل مالیت 50 لاکھ کے قریب تھی جس کی نصف یعنی آدھی رقم ادا کی گئی جبکہ جولی کا ایک سیٹ 90 لاکھ میں خریدا گیا جس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مختص کی گئی تھی دستاویس کے مطابق وہ گڑی جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اسے بیج دیا گیا وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی خیال لہے کہ یہ گڑی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران توفے کے طور پر لی تھی اس کی مالیت 90 ملین بتائی گئی ہے جسے تو شخانہ سے 20 فیصد آدائیگی کے بعد لیا گیا